وہ ایسے کریں گے تو فلائٹس اٹھے گی وہ ایسے کریں گے تو فلائٹ نہیں اٹھے گی اس طرح کی خبریں پورے کے پورے پورے انڈیا کے ائرپورٹس کو پچاس لڑکے اور لڑکیاں حسار کے کنٹرول کرنے والے ہیں پورے انڈیا کے ائرپورٹس کو وہ ایسے کریں گے تو فلائٹس اٹھے گی وہ ایسے کریں گے تو فلائٹ نہیں اٹھے گی اس طرح کی خبریں پورے کے پورے حسار میں اسے موائر لیں اور ماملہ کیا ہے ماملہ ہے ہسار کی ایگری اکیڈمی کی بھیٹ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اکل تک ایگری میڈمیشن کہاتے تھے ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پچاس بچے پورے نیا کے ائرپورٹس کو چاہے وہ دلی کا ہے چاہے وہ ممبئی کا ہے چاہے وہ کوچی کا ہے چاہے وہ چننائی کا ہے انہیں کنٹرول کرنے والے ہیں ان کے ایک اشارے پر فرائٹ اڑے گی اور اسی لئے جیشن کا محول ہے ڈھول بلایا گیا ہے اور کےکٹنگ سیرامنی اور بہت کچھ ہونے والا ہے اپنے پچاس بچے جن میں لڑکے اور لڑکیاں ہیں بہت یہاں وہ کچھ پلاننگ کر رہے ہیں کیا کچھ معاملہ وہ کرتے ہیں وادشید فلال دیکھ سکتے ہیں ایگری اکیڈمی کی یہ حریت کرانتی آپ کو نظر آئے گی اور ڈھول نظر آئے گا سو بھیا بجھا دو یار پھر یا موسیقی موسیقی شاید یہ ایک فکر کا شن ہے کہ یہ سار کے لگو پچاس اپروکس بچے پورے انڈیا کے جو بھی فلائی ہونے والے ہیں کہیں پر بھی اسے کنٹرول کرنے والے ہیں کیسے جب اسے سنایا تو پھر سر کے پا پہنچا اور یہ بچے دیکھ لیجئے چارے سارے یہ دیسنٹ وہ چہرے ہیں جو کل کہیں کوئی ایگری میں کل کوئی دیفنس میں کوئی ویل ڈی ای میں اور بہت کچھ جہاں اور خاص کر کے ایک نیو وینچر جو بھی ایگری نے شروع کیا ہے دیفنس اس پر باتچیت کر لیجئے اور یہ سارے چہرے دیکھ لیجئے یہ سب انڈیا کا فیوچر ہیں جہاں اور ان میں سب پچاس کٹرول کرنے والے ہیں سر نمشکار سر نمشکار رحمی مدی کے جوڑی جوہانا میرے ساتھان Broadway سے پہلے کس سے شروع کریں؟ یا پوکھلیں سر سب سے پہلے تو بی بی نیوز کے سبھی درست کو نمسکار کرتا ہوں سواجت کرتا ہوں سوال یہ ہے کہ کوئی جادو منتر ٹونا آئے گا کہہ رہے ہیں کہ پورے انڈیا کے جہاں سے بھی فلائی ہونے والی ہے سو اگر ہم ایسے کریں گے تو اکی ہے نہیں تو ہم نے ایسے کر دیا تو اجاز نہیں اڑے گا ٹھیک ہے معاملہ ہے کیا ہے کہ بیپن بھائی یہ جو پیچھے جو بچے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان سبھی بچوں کا فیس ٹو جو ہے کلیر ہے انڈین ائر فورس کا فیس ٹو انڈین ائر فورس کا سب کا کلیر ہے سب کا کلیر ہے ان بچوں کا گزب اور سب سے بڑی اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے جو ہیں 42 بچے سیلیکٹ ہوئے ہیں 42 بچے اور ٹوٹل 60 بچے تھے ہمارے پاس اور ابھی جو ہے اگری ڈیفنس کے نام سے جو ہم نے وینچر سٹارٹ کیا ہے کہ اس میں جو ہم پورا ڈی اے کی تیاری نیوی کی تیاری انڈین ائر فورس کی تیاری یہ وینچر جو ہے ڈیفنس کا ہم نے سٹارٹ کیا ہے بھی نیولی اور یہ ہمارا فرسٹ ہی ہم نے تیار کیا تھا فیس ٹو فیس ٹو کا اور یہ ہمارا فرسٹ ریزلٹ ہے اس کے ساتھ ریزلٹ کے ساتھ جو ہم ڈیفنس کی جو ہے سروعات کر رہے ہیں اور آنے والے سمیمے بہت بہتر ریزلٹ دیں گے اور بہت سارے بچے ہمارے دیفنس فورسٹ میں ویسے کام بھی کر رہے ہیں وہ ڈیوٹی بھی ہیں اور یہ تو لائنیں جو ہیں فورٹی ٹو سے سٹارٹ کی ہے یہ تو بہت لنبی لائن جانی ہے فیوچر میں ایک لائن کہوں ایک لائن کہوں گا بڑی سندر سی لائن بڑے 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 بینر ہے نا بڑے بڑے بینر وہ فوٹوس تو لگا جوتے ہیں سو دو سو تین سو لیکن آج جب کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی نا تو کہا جا رہا تھا کہ کتنے بچے ہیں تو بولے بیالیس بولے باون بتا دے سترہ بتا دے اسی بتا دے جب میں نے ان سے کہا ہے بولے بیالیس بس 42 چالیس پلس دو بیالیس ہے بیالیس ہی بتانے اور بیالیس بچے ہی لگے ہیں اور یہ یہاں کی خاص بات ہے پرنا ہے نا خرید فروکت رنگ کی یہ وہ بہت کچھ چلتا اور بیالیس بھائی ایک بات اور بتاؤں یہ تو 42 ہیں جیسے کرونا کال میں جو بھرتی چلی تھی انڈین ایر فورس کی وہ کینسل ہوگی اس میں لگو ہمارے محنت کی دی ہم نے بہت اچھی اس میں پچاس سے پچپن بچے جو ہم نے پرسنلی ٹرین کیے تھے وہ کسی کان سے بھرتی پوری نہیں ہو پائی نہیں تو یہاں بہت بڑی لمبی لائن ہوتی یہ تو 42 ہی ہیں چلیے میں دو دو لائن میں آپ سے پوچھنا جاؤں گا سر کیا کہنا چاہتے ہیں میں تو بس ایک لائن کہوں گا ایگری اکیڈمی کی ایک خاص بات ہے پہلے ریجلٹ نکالے گی دوباد میں سٹارٹ کرتی ہے وینچر اب ہم نے سٹارٹ کیا ہے ایگری ڈیفینس اکیڈمی لیکن پہلے ریجلٹ آپ کے سامنے ہیں ریجلٹ سے ہی سٹارٹ کرتی ہے ایگری اکیڈمی اور ڈیفینس کے چہتر میں جیسے انڈیا ایر فورس ایکس گروپ ایر فورس وائی گروپ تینوں میں جنڈے گا دے گی ایگری اکیڈمی ہسار لیکن آپ یدی اپنا سپنا پورا کرنا چاہتے ہو دیکھو ایر فورس ایکس گروپ ایک ٹیکنیکل پوسٹ ہے جیسے جہاز میں ٹھیک کرنا بجاجوں سے ریلیٹڈ جو ایر فورس وائی گروپ ہے اس میں کلریکل کام ہے تو پیارے بچوں یدی آپ اس میں اپنا سپنا سکار کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی جوڑی ہے ایگری اکیڈمی ہسار ایگری اکیڈمی آپ کے سپنوں کو سکار کرے گی ایر فورس کے چہتر میں اور انڈیے کے چہتر میں انڈیے میں آئے گا کیا جیسے پہلے جو پیپر ہوتا ہے اس میں میتھ آئے گا میتھ کے ٹوٹل کوسٹن کتنے آتے ہیں ون ٹونٹی ایک کوسٹن ہے ڈائی نمبر کا تو ٹوٹل تھری انڈر مارچ ہوگے لیکن پہلا پیپر جب کوالیفائی کروگے جب ہی تو سیکنڈ پیپر میں جاؤگے تو پہلے ایگری اکیڈمی سار میڈ میسل لے اور پھر اپنا این ڈیے کا سپنا پورا کرے پیارے بچوں لیفٹنینٹ لگیں گے جائے جوان جائے کسان بہت بہترین ہے سر جو ریزلٹ ہے جو آپ نے کروا رہے ہیں اس میں سر جیسے کی سر نے جانکاری دی بیالیس بچے ایسے ہیں جو اپنے ائر فورس میں جوائن کر لیں گے یہ فیز ون کلیر کر چکے ہیں فیز وی کلیر کر چکے ہیں اس کے بعد ان سبی بچوں کا میڈیکل بھی کلیر ہو چکا ہے ابھی لگ بگ آٹھ تاریخ کوئن کی پی ایسل آنی ہے اس کے بعد یہ جوائن کر لیں گے انڈین ائر فورس اور میں اگر ان میں یہ لڑکے لڑکے نہیں جا رہے ہیں میں نے سنا ایک لڑکی بھی ہے جو دونوں ہی کلیر کر چکے ہیں لڑکی نہیں ہے لڑکی تین ہیں انہوں نے دونوں کلیر کی ہیں انہوں نے ان کا ائر فورس بھی کلیر ہے اور لیوی کا جوائننگ لیٹر ان کا آ چکا ہے کہنا بھابتا کہاں سے آپ پاپا کہا کرتے ہیں فارمر جب یہاں پہ جڑے تھے اس انسان سے تب لگا تھا کہ ایسلی کلیر ہو جائے گا سر ٹیچرز کی محنت کو دیکھ کے پتا چلا کہ ہم کر سکتے ہیں اور حوصلہ بڑھا ہے سر نے بہت سب جوائن کیا کرنے والے دونوں میں ہو رہا ہے سر پہلے تو جس کی جوائننگ پہلے وہ کریں گے اور ویسے خود پہ دیپینڈ اب تو دونوں اپشن ہے اس کے بعد بھی کوئی اپشن چوچ کرنے والے آگے بڑھنے والے ہیں کچھ اور نہیں سر وہ تو ٹائم بتائے گا ٹائم بتائے گا ایک جانکاری اور میں دے دوں آپ کی مادم سے اگر میں بات کرو ہسار کی تو ہسار میں بچوں کے لیے ڈیفینس کے لیے کوئی بہتر اوپسن نہیں تھا سپیشل بات کرو میں اگر انڈیے کی تو انڈیے میں بچوں اپنا جو گرامین پریویس کا بچہ ہے وہ ایکزام تو کلیر کر دیتا تھا لیکن جو ایسے سبی ہوتا ہے اس میں بچوں اپنا رہ جاتا تھا تو اسی لیے اکیڈمی نے اب سپیشل ہوسٹل تیار کی ہے جہاں پہ بچوں کو ریٹن پلس ایسے سبی دونوں چیز کی تیاری کرائی جائے گی کیا بات ہے سر پھر میں بچوں تک پہنچو ہوا لاست موچ کہنا چاہتے ہیں ایک ایک لائن دو دو لائنوں جو کہنا چاہتے ہیں میں تو ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جب ارادہ بنا لیا اوچی اڈان کا تو دیکھنا فیجول ہے کد آسمان کا اب محنت کریں گے تو سارتھک ہی وہ محنت جو ہے سفل ہوگی اب بچوں نے محنت کی تو آج سفلتا آپ کے پاس کھڑی ہے بچوں کے پاس میں سفلتا تو اور بھی جو بچے defense کے کشتر میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم کچھ کر پائیں جیون میں اچھا تو اس کے لئے بیٹے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا تیاری کرنی پڑے گی اور اچھی تریقے سے تیاری کرنی پڑے گی صحیح guideline میں تیاری کرنی پڑے گی کیونکہ ہمارے بہت سارے بچے جو ہیں on duty ہیں کام کر رہے ہیں defense کے کشتر میں بہت اچھا کافی سال سے ہم اس کشتر میں لگے ہوئے ہیں تو ایک good experience ہے ہمیں پتا ہے کہ shortfalls کیا ہوتی ہیں advantage کیا ہے disadvantage کیا ہے کس طریقے سے remedies جو مطلب جو shortfalls ان کے اوپر کیسے کام کیا جائے اگر آپ کو لگتا ہے اور آپ جانا چاہتے ہیں defense کے کشتر میں کسی بھی course میں چاہیے navy کا double A ہو ssr ہو air force کا x group ہو y group ہو nda ہو ان courses کے اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اگری academy کی سب سے مجبور ٹیم سب سے old ٹیم سب سے اچھی ٹیم جو ہے سبھی ہم teacher سے ایک جھوٹ ہیں تو اگر آپ بہتر تیاری کرنا چاہتے ہیں تو جڑیے گا اگری academy حصار کے ساتھ کیونکہ یہاں پر آپ کے سپنوں کی اڑان ہوگی اگری academy 2021 سے ہی تیاس رچتی آ رہی ہے 2021 میں بھی first rank 2022 میں بھی first rank 2023 میں بھی first rank 2024 کی بھی تیاری پکی ہے لیکن وہ پوریانہ لیول کے first rank تھے لیکن اب کھیلے گئی انڈیا لیول پہ first rank تو ائر فورس میں انڈیا لیول کا یادی first rank یادی آپ پانا چاہتے ہیں اور اپنے سپنے سکار کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی آج ہی رجیسٹریشن کروائیں اگری academy حصار پہلے شروع ہوتے ہیں ماں شروع ہوتے ہیں نام پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہاں سے چیہ نام آپ بیویک سب سوی انمندان آسے پپا کئے کرتے ہیں فارمر اس بائی کو ایک بات ایک بات ایسے کرنا چاہتے ہیں کربائی اب کر بہت شوکر پورا لگا ہوا پورا تند منزن سے انکید بادا خوڑا پپا کئے کرتے ہیں فارمر آمن فارمر فارمر کھاں سے ہوں پہلا آدم چیتن نلو آسے پپا کئے کرتے ہیں فارمر فارمر نوٹ کرنا کہ یہ سب بچے جو ہے ملہ ایک لین میں لازمتے ہیں باتاوگا رویت بیوارڈی شاید پاپا فارمر موہیت نام ہے سر دانسو ہی سارسن سرنا کیا بات ہے پاپا کیا کرتے ہیں فارمر ہے سر آپ کی پاپا فارمر ہے دنیش مائی پاٹھ اسی فارمر سر اسی سر پرہ دلی پورسے سر پاپا ایکسپار ہوئے سر شلی سوری ریتک دوارگا سی پاپا فارمر ہے سر پاپا فارمر ہے سر سر چین بارڈا فارمر سارے بارڈا سننا چوٹالا کہہ رہی ہے سیادو بائش آگا کہہ جو پردیپ چیڑ سے پاپا فارمر ہے سلے ہسار کو چھوڑ کر کے نا ہسار سب ہی کبھا گیتا ہے سب سے بڑی بات ہے نا یہ ایک پوائنٹ نوٹ کرنا سریمد باغبت گیتا یہ صرف ہسار کے ائرپورٹ کو چھوڑ دیں جس کو یہ کنٹرول نہیں کرسکتے اس کو کنٹرول کریں گے جیاں کامل گپتا جی باقی سب کو لوگر میں جہاں جہاں کہیں اٹھے گا تو پھر یہ کنٹرول کرنے ایک لائن میں کہوں گا اب جور آئے گا آپ میں منش بھائی یہاں جاؤ جگہ لے لو بھائی جور ہے گا آپ میں بہت شوور مچانے تھے آپ مچا کے دیا کتنا جور ہے آپ لگاو اب مارو جور اکھا مارنا جو کرنا کر کے دکھائے گھردہ کی دنیا دیکھے لگاو جور اب نہیں ہے جور چلو پھر میں کرتا ہوں جے سریم جے سری رام جے سری رام اگری اکیڈمی ہے تو اگری اکیڈمی ہے جے سری رام 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 سوڑا بچوں میں سے لگ بگ فورٹین بچے فارمر کے ہیں تو جے جوان جے پیسان نو فارمر نو فورٹ کیا آپ بات چلیے سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نو فورٹ نو فورٹ نو فورٹ نو فورٹ سیگری کلچر کریں اب کی بار دو مینے تین مینے پہلے ہی میں سکولرشپ تیسٹ سٹارٹ کر رہا ہوں اس کے بعد بھی ہوں لیکن انیس ڈومبر کا خاص رہے گا سکولرشپ تیسٹ اس میں آئیں اور آپ اپنی کاؤنسلنگ بھی کروائیں آپ کو پتہ بھی لگے گا کہ کس فیلڈ کے لیے آپ بیٹھ رہے ہیں مانلی جی کہ آپ کومرس ٹیم کے لیے اچھے ہیں میڈیکل کے اچھے ہیں نون میڈیکل کے لیے اچھے ہیں آرٹس کے لیے اچھے ہیں کہ آپ کی پرفورمنس کس میں زیادہ بیٹھ رہ سکتی ہے تو فری میں اسکولرشپ ٹیسٹ ہے اس کی کوئی فیس نہیں ہے اور دورنگ دہ مورننگ ٹائم ایٹ ٹین ایم ٹو 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 ٹیم جو ہے ٹیسٹ کی ٹائمنگ رہے گی ربی بار یعنی سندے سندے یعنی کی مینٹلی فری اس نے بھی جوئن کرنے ہی کا ہے تو آپ ایگری ڈیفینس اکیڈمی جوئن کر کے اپنا ایسا اپنا ساکار کر سکتے ہیں تھینکیو سو مچ فور واشنگ آر ویڈیو جے ہند جے بھارت ایگری اکیڈمی کا سہرہ سیلیکشن تمہارا